اسلام علیکم مائن ایم اس پروفیسر عمران خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے میں سپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ شگر کے مریض ہیں اور شگر کے مریض ہانے کو جیسے بہت زیادہ وہ لاپروائی کر رہے ہیں اور ان کی لاپروائی کو جیسے ان کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی دیکھیں شگر کے مریضوں کو ایک بڑی مسکنسپشن یہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ روٹی یا چاول کے اندر شگر نہیں ہے اور اس سے شگر نہیں بڑھ رہی سب سے بڑی مسکنسپشن جو شگر کے مریضوں میں پائی جاتی ہے وہ یہی ہے یاد رکھنا کہ شگر کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں بن رہی ہے وہ ایکسرسائز کی کمی تو ہے یہ ہے لیکن اس کے زیادہ جو بڑی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روٹی چاول اور آلو سے جان نہیں چڑھا رہے ہیں تو جب تک آپ روٹی چاول اور آلو سے جان نہیں چڑھائیں گے آپ شگر سے بھی جان نہیں چڑھا پائیں گے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم جو ایک مسکنسپشن ہم نے بنائی ہے نا جو صرف شگر چینی سے ہوتی ہے تو چینی سے اتنی زیادہ شگر نہیں ہو رہی ہے جتنی آپ کی روٹی سے ہو رہی ہے دیکھیں کہ ایک سکروز کا مالکیول یعنی چینی کا مالکیول سے دو شگر کے مالکیول دے رہا ہے لیکن ایک سٹارچ کا جو مالکیول ہے نا وہ کتنے کوئی بیس لاکھ کے قریب شگر دے رہا ہے ہم اس کو لاکھوں کے ساپ سے کہہ سکتے ہیں تو یہ جو سٹارچ ہیں یہ کس میں پا جاتی ہے آپ جو آٹا استعمال کرتے ہیں گندم کا آٹا جس سے روٹی بناتے ہیں تو روٹی میں سٹارچ سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ چاول میں سٹارچ سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ پوٹیٹو میں سٹارچ سب سے زیادہ ہے تو یہ علاو چاول اور گندم آپ کو چھوڑنی پڑے گی چونکہ اس میں سب سے زیادہ سٹارچ ہے اور اس کے ثروس سب سے زیادہ شگر بڑھ رہی ہے آپ کی اور شگر آپ یہ جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی شگر کم نہیں ہے تو صرف میٹھا چھوڑنے سے آپ نے گریز نہیں کرنا میٹھا تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے زیادہ آپ کی شگر لیول بہت زیادہ اگر چھوڑ کر رہا ہے تو بہت سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں جس پر ہمیں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا کہ شگر کے کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں لیکن جو سب سے بڑی ریزن آپ کو اگر شگر سے جان چھوڑانی ہے تو اس کے لئے آپ کو گندم سے چھوڑکارا لینا پڑے گا چاول سے چھوڑکارا لینا پڑے گا اور آلو سے چھوڑکارا لینا پڑے گا یہ تین پرادیکٹ آپ چھوڑیں گے تب ہی آپ کی شگر کنٹرول میں آئے گی اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر ہے یہ بڑھتی رہے گی آپ اس کو جتنی مرضی میڈیسن کھائیں سائیڈ افیکٹ ان کا پڑنی پر بڑھتا ہی جائے گا اس لئے اب سوال ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کھائیں تو کیا کھائیں دیکھیں کہ شگر جو ہوتی ہے نا یہ کاربورڈیٹ والی چیزیں تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑیں گی لیکن پروٹین والی چیزوں کو آپ استعمال زیادہ کریں پروٹین میں آپ جو میٹ گوشت استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے زیادہ تار پروٹین ہے آپ زیادہ تار وہ خوراک اصل کریں جس میں رفج زیادہ ہو یعنی سیلولوز زیادہ ہو چونکہ انسان کا جسم سیلولوز کو کیا ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اور سیلولوز میں بھی شگر کے مالکیول بہت زیادہ ہوتے ہیں لاکھوں کے ساب سے ہوتے ہیں لیکن چونکہ سیلولوز کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے لہذا وہ شگر لیول کبھی بھی نہیں بڑھائے گا تو سیلولوز کہاں سے آئے گا زیادہ تار جو آپ پلانٹ فائبر استعمال کرتے ہیں جو آپ پالک کا استعمال کریں ساگ کا استعمال کریں اس کا پروڈکٹ کھائیں اس کے علاوہ آپ سیلڈ کا استعمال زیادہ زیادہ کریں جس میں جیسے آپ مولی گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں شگر ہوتی ہے اس میں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی آپ پروٹین سے استعمال کریں گے تو آپ نے اپنے جو بیٹ کو برنا ہے ایسی چیزوں سے برنا ہے جس میں سے شگر نہ نکلے تو وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں پروٹین ہو سکتی ہیں دال چنہ استعمال کر سکتے ہیں آپ چنے کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں بیسن استعمال کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ آپ کوئی بھی پروٹین پروٹیکٹ آپ اگر زیادہ امیر ہیں تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک میں جو میٹ ہے اس کا استعمال بڑھا لیں کیونکہ میٹ میں شگر نہیں ہوتی ہے وہ پروٹین ہے اور جو لوگ یوریک ایسر جیسی پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی استعمال آپ کو تھوڑا سا گریز کرنا پڑے گا آپ کو واپس رفج پر آنا پڑے گا کاربوڈیٹ پر تو ایک ایسا بیلنس سا اپنی ڈائیٹ بنوائیں ڈائیٹ کسی بھی نیوٹریشنس تھے یا میں اس کو نیکس کوشش کروں گا کہ آپ کو بیلنس ڈائیٹ کا فارمولہ بتا دوں تو آپ اپنی بیلنس ڈائیٹ استعمال کریں لیکن روٹی گندم چاول ان چیزوں سے آپ کو جان چھڑائیں گے تب ہی آپ کو شگر لیول جو کنٹرول ہوگا تو یہ ایک ایسا جو علم ہے جو ہمارے ہر شیری کو پتا نہ جئے اور جو آپ یہ جو شگر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر کیا ہوتے ہیں جو گلگوز کے بلاکر ہوتے ہیں جو شگر کو آپ کو آپ کے ڈائیجسٹیب ٹریک سے بلڈ میں نہیں جانے دیتی جسے آپ کا شگر لیول نہیں بڑھ پا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھی یہ ہے کہ جو شگر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان میں شگر کی مین ریزن کیا وہ موٹاپائی ہے موٹاپائی اوبیسٹی کے وجہ سے کیا ہوتی ہے ایک ہارمون ہے جو شگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے وہ اس کو انسولین کہتے ہیں اس کے ریسپٹر بلاک ہو جاتے ہیں جب اس کے ریسپٹر بلاک ہو جاتے ہیں تو آپ جو مرضی انسولین کھاتے رہیں وہ انسولین عمل نہیں کرے گی اور انسولین آپ کے جسم میں بھی پیدا ہو رہی ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہے اور اس کا وائد حال یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس ہوتی ہے یو موٹاپائی کے وجہ سے ہوتی ہے اور بیسٹیز کی ریزن ہوتی ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے واک 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 جتنی آپ واک کریں گے تو واک سے جو ہوتا ہے اس کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ ایکچلی آزاد ہوتے ہیں اور انسولین آپ کے جو جسم کے اندر ہے وہی کام کرنا شروع کر دے گی تو آپ اگر شگر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا ایڈجیسٹ کر کے اور واک کو تھوڑا بڑھا کر آپ شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دونوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی جان پر کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ultimately شگر کا جو result ہے وہ death ہی ہوتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے میرا پیج فالو نہیں کیا تو ضرور فالو کر لیں اسی طرح کی جو آپ کی health tips انشاءاللہ میں آپ کو provide کرتا رہوں گا میرا یوٹیوب چینل ہے پروفیسر عمران حان کے نام سے آپ اس کو بھی subscribe کر سکتے ہیں اور خوش رہیے گا خوش رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اب پھر ملیں گے چلتے چلتے